بیس آپ سے ہے تمہارے بچے نہیں تھے پھر میں نے دوسری شادی جو کے نہیں کی تیسری تیسری شادی بالکل تیسری شادی میں نے وہ کی جو کے میں کی تو الحمدللہ میری بیوی بہت اچھی ہے میری بیویاں بہت اچھی ہیں آپس میں لڑتی تو ہوں گی نہیں سر کو لڑتی نہیں ہے چونکہ میرا ایک مشن ہے میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں تو شاید میری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ میری الفول بھی ہیں اور شاید ان کا شیر مجھ سے زیادہ ہو کروڑوں روپے سپیشل بچوں کے کمپلکس پر لگا دیئے لیکن خود ایک چھوٹی گاڑی میں سفر کرتے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہے لیکن میں میشہ چھوٹی گاڑی میں ٹریبل کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ ہوں تاکہ لوگ جیلس نہ ہوں اس لیے میں شادیوں پہ بھی نہیں جاتا کسی فنکشن میں بھی نہیں جاتا یہ نام پر قائم کتنے رکبے میں ہیں یہ تقریباً بیس اکڑ جگہ ہے تو اس کا کورڈ ایریا جو ہے اس وقت تقریباً کانویں آزار فوٹ سکیر ہے اس پر کتنا خرچ آیا آپ کا یہ تقریباً بیس کروڑ سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے اس پر عام طور پر اس طرح کے فلاحی ادارے دوسروں سے رکم لے کر خیرات پر زکاة پر قائم ہوتے ہیں اس میں کتنا دوسروں کا حصہ ہے اور کتنا آپ کا ہے میں نے میری فیملی نے اور جس میں میرے ایک دو بہت کلوز دوست ہیں یہ ہم نے خود کیا اس کو گونگے بہرے بچے تو پڑتے ہیں کیا نابینہ بچوں یا ذہنی طور پر معذور بچے ان کے لئے بھی کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں یہ بلکل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سپیر کلاسیز ہیں یہ بھی ہم مہارچ میں انشاءاللہ ایڈوینشن تو ہم نے شروع کر لیا ہے ایم آر بچوں کا اور بلائنڈ بچوں کا پرابلم جو اس وقت ہے وہ ہے اس کی رننگ کاس چونکہ ابھی جو چل رہا ہے یہ تقریباً ایک سو پینتیس بچے ہیں یہاں پہ اور یہ تقریباً ستر لاکھ رپیہ سلانہ خرچہ ہے تو یہ انکریز ہو جائے گا جونکہ پھر ہم نے پروفیشنلز لینے ہیں تو آسٹل کا خرچہ ہے یہ خرچہ بہت زیادہ انکریز کر جائے گا کتنا ہو جائے گا؟ یہ تقریباً میرے خیال میں کروڑ سے زیادہ ہو جائے گا سلانہ جو ہے تو اس میں ایلپ کی ضرورت ہے اس میں میں نے جو کرنا تھا جو مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی وہ میں نے کر لیا تو اس میں لوگ آئیں اس میں ملیں اور چونکہ یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں سادکین کی پینٹنگ لگی ہویا کیا آپ کو مصوری سے کوئی شغف ہے؟ سادکین کا میں نے پہلے کبھی نام نہیں سنا ہوا تھا تو فرانس میں میرے ایک دوست ہیں جن کے پاس میں ساڑھے ساتھ سال کام کرتا رہا ہوں تو ان کے پاس سادکین رہتے رہے ہیں یعنی سکسٹی کے دور میں ان کا جتنا بھی پیرس ورک تھا تقریباً ڈائی سال کا یہ ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے پینٹنگز گفٹ کر دیں یہ تقریباً سیونٹی سے زیادہ پینٹنگز تھی جو میرے بیسمنٹ میں تقریباً ڈائی سال پڑھی رہیں تو میں پاکستان میں آیا تو میرے ایک دوست اسیسٹنٹ کمیشنر تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا میرے پاس کچھ سادکین کی پینٹنگز ہیں میرے پاس فوٹو گراف تھے تو انہوں نے اسی وقت فون کیا سلیما آشمین ان کو تو سلیما آشمین انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور انگلش میں بات کی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سادکین کی ایک پینٹنگ ہے ججمنٹ ان پیرس کے نام کی تو وہ آپ اس کو انسی اے کو گفٹ کریں گیا فرانس میں گیا پھر واپس آیا وہ ان کو گفٹ کی میں نے پینٹنگ تو اس دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جی وہ بیشمار ایسے لوگ جن کو میں کبھی ٹی وی پہ دیکھتا تھا یا اخباروں میں پڑھتا تھا وہ لوگ وہاں پہ مجود تھے ابھی یہی پہ ہم سادکین آٹ گہلی بنا رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو کچن دکھاتا ہوں یہ میرے ایک دوست ہیں یوکے میں انہوں نے اپنے والدہین کس بات کے لیے یہ گفٹ کیا ہے مجھے یہ بچوں کا آسٹل ہے تو یہ بیڈ ہے یہ دیکھیں یہ کہیں بھی فکس نہیں ہے اس کا گیج بہت تہوی ہے تو یہ ساتھ کبر ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اور کمرے میں انٹرنیٹ فیسیلیٹی وہ پروائیڈ کریں سر یہ گیس ٹاوکس ہیں اگر کوئی ڈاکٹرز آتے ہیں باہر سے کوئی پروفیشنل ٹرینر آتے ہیں چونکہ ہم نے یہاں پہ نیچے ٹیچرز ٹرینر سینٹر بنایا ہے کوئی سائیکالوجسٹ آتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے سننے اور بولنے سے محروم یہ بچے میوزک اور ڈانس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور پھر کون میں بٹا ہوا جو سچائی کو دھنبلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا شکوا نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بیتاب نہیں تیرے حکم پہ چلنا ہے ترپ تیرا نام بھی لینا یاد نہیں تیرا نام بھی لینا یاد نہیں تیرا نام بھی لینا یاد نہیں کم سے کم مجھ کو لوٹا دے کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ سید مدسر شاہ صاحب اتنے خوبصورت انسان ہیں کہ میرا خیال ہے یہ آنے والے ازار سال تک لوگوں کے لیے ایک سمبل کے طور پر تاریخ میں زندہ رہیں گے یہ اہلِ گجرات کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں اہلِ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں اس پروشہ و دور میں اتنے بڑے منصوبے کاغاز کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ ملک زندہ رہے گا کہ یہ زندہ لوگوں کا ملک ہے نے ایک مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بھی پوری فیملی کے لیے بھی اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں پیرس میں اور وہاں پیرس میں میرا ایک مکان ہے جس کا رنٹ جو ہے وہ مہانہ تقریباً ستر ہزار روپے اسی ہزار روپے بنتا ہے وہ میں نے سکول کے لیے حق کیا بینون ملک سے آنے والے ہمارے بہت سے مخلص بھائی ادارے تو بنا لیتے ہیں لیکن بات میں وہ چل نہیں پاتے آپ کا مستقبل کا ویڈن کیا ہے چونکہ سر میرا ہم نے خود سفر کیا ہے میری بڑی بین بلائن تھی میرا چھوٹا بھائی بلائن تھا تو بڑی بین وہ تو پڑھ نہیں سکی تو ہم نے بھائی کو بڑھا لیا وہ لہور میں پڑھتا رہا ہے پھر آج وہ پروفیسر ہے آج ناجی کیوں اس نے اپنا بوجھ تھا ہوا ہے بلکہ ایک پوری فیملی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے چونکہ میں خود گاؤں کرینے والا ہوں تو ان لوگوں کو موقع پروائیڈ کروں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزا سکھیں پاکستان میں خصوصی بچوں کو بنیادی تعلیم تو مل جاتی ہے لیکن وہ آگے کن شعبوں میں جائیں آگے کیا کریں اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے میرا وینج یہ ہے کہ میں ان بچوں کو نہ صرف تعلیم دوں بلکہ ان کو فنی تعلیم جو ہے وہ بھی دوں اور ان کے لیے جابز کریٹ کروں وطن کی مٹی کی خوشبو آپ کو بار بار واپس کھینچ کے لاتی رہی اور کس چیز سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں بھئی میں تو ایک خلاڑی خلاڑی تھا میں والی بال اور کبرڈی کھیلتا رہا ہوں پاکستان میں سکول اور کالج میں لیکن آپ میرا میچ جو ہے کبرڈی کا یہاں پڑا ہوئا ہے تو آپ بھی میرے دعا کریں کہ یہ میچ جو ہے اس میں اللہ تعالی سانیا پادا کرے اور میں یہ میچ سرخ رو ہوں بسیار بیشتر 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 بیشتر